منشات کے علاج کے نام پر عقوبت خانہ لاہور نیوز نے پول کھول دیا ایک ایک کمرے میں بیس بیس مریضوں کو رکھا گیا ناقص خوراک کی فراہمی واش روم سے مزر سہد پانی پینے پر مجبور دپنا نامی عقوبت خانہ میں ڈاکٹرز کے بغیر علاج کا ڈھونگ رچا جا رہا تھا مریضوں کو باندھ کر عذیت دینے والی زنجینیں بھی بنامت ہو گئیں مزید تفسیرات آج رات گیارہ بجے لاہور نیوز پر پروگرام تماشاں میں ملاحظہ فرمائیں لاہور نیوز کی نشاندہی پر کارروائی دپنا نام کا عقوبت خانہ سیل پولیس ڈالفن فورس زلی حکومت اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا مشترکہ آپریشن چھاپے کے دوران بازیاب ہونے والے 38 مریض منچل ہسپتال منتقل جائیدات کے لالچ میں تندرست افراد کو پاگل بنا کر داخل کرا دیا جاتا مریضوں کی جانب سے لاہور نیوز زندہ باد کے ناربازی ہیلتھ کیر کمیشن نے دپنا کی مالکہ سادیہ غزنوی کے خلاف مقدمات درج کرا دیا لاہور نیوز کا ریواز گارڈن کے بحالی منشیات سینٹر پر مشترکہ چھاپا ریپورٹ چیف جسٹس اف پاکستان کو پیش پنجاب ہیلتھ کر کمیشن کے سی او ڈاکٹر اجمل نے چیف جسٹس ساکر نیسار کو مریضوں کی بازیابی سے متعلق آگاہ کیا چیف جسٹس نے ڈاکٹر اجمل سے کہا اچھا کام کیا ہے لا آپ کو جزا دے گا کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم نواز شریف اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف قید ہیں خطرناک مجرم بھی عصیر ہیں جیل کے باہر رینجر تائیونات کی جائے جیل انتظامیہ نے پنجاب حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا انتظامیہ کی چوکیاں قائم کرنے کے لیے سی سی پیوز سے بھی درخواست اسی جیل میں منشیات سمگلنگ کیس میں غیر ملکی خوبر مارڈل ٹریسا بھی قید ہیں کسی کو زور زبردستی سے قبضہ نہیں کرنے دیں گے پولیس فوری طور پر جائدات سربمہور کرے چیف جسٹس آف پاکستان کا شہری کی جائدات پر تیفی بٹ کے خلاف کے قبضے کے الزام سے متعلق کیس میں نے مانگز تیفی بٹ کے بیٹے کی سرزنش کر کے خاموش بیٹنے کا حکم چیف جسٹس آقم یسار نے تیفی بٹ کے ساتھ آئے شہری کو کمرہ دالت سے نکال دیا جائدات کی دستاویزات کے فورنزک معاینے کا حکم بھی دے دیا سرکاری ارازی پر بتیس پیچل پمپس کی ارازی پر قبضوں کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان ساقم یسار نے ڈی سی صالح سعید کی درخواست پر از خود نوٹس لے لیا لیز کے خاتمے کے باوجود ابھی تک قابضین موجود ہیں پندرہ برس سے ایک روپیہ بھی حکومت کو نہیں دیا ڈیپٹی کمیشنر کا موقف چیف جسٹس نے تمام قابضین سے جواب طلب کر لیا حکومت صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لا رہی ہے مریضوں کو اسپتالوں میں میاری علاج مالجہ افراہم کریں گے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کا بغیر پروٹیکول گارمنٹ نواز شریف اسپتال کا اچانک دورہ مریضوں کی عیادت کی اور مسائل بھی دریافت کی شہر میں بادلوں کے ڈیری وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری بارش کے بعد دھن چھٹ گئی سردی کی شدت میں اضافہ فورٹریس اور اطراف میں بادل جم کر برسے جاڑا آیا مشکلات بھی لائیا بہرانوں میں گھرے عوام عذیت سے دو چار شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش قواتین مردوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سڑکوں پر نکل آئے برتن اٹھا کر احتجاج گیس دو کے نارے شہری کوئلوں پر کھانا پکانے پر مجبور مافیا نے موقع غریمت جانتے ہوئے الپی جی کی بلیک میں فروغ شروع کر دی چوتھے روز بھی بجلی کی بطرین لوڈ شڑنگ جاری ہر گھنٹے بعد ایک گھنچے کی لوڈ شڑنگ نے جینا محال کر دیا دو رے تیرے مسائل کے ستائے عوام حکومت کو کوسٹنے لگے گوڑے کے خلاف جنگ لاہور ڈیوز کے سنگ باغوں کے شہر میں صفائی مہم کا دوسرا روز الڈیوی ایم سی کا عاملہ اور گاڑیاں شہر کے گلی کچھوں سے کوڑا اٹھانے میں مصروح گندگی کے بادل چھٹنے لگے عالمگی روڈ کی صفائی جاری اوزپاک کمپنی کے کانٹرکٹر کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ ویسٹ بیکس تقسیم کیے ٹھوکر نیاز بیک پر صفائی کمپنی کی آگاہی مہم شہریوں میں پمپنٹ تقسیم کیے تحریک انصاف کے رہنما آجاسم شریف بھی صفائی مہم کا حصہ عوام خدمات کے اطراف میں لاہور نیوز کی تعریف بھی کی آپ کے خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچرہ اکپنڈی بن چکا ہے کھوڑے اور گندگی کی فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیجنے لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سرد موسم میں سیاستگر چیرون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور بار کی تقریب سے ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے گرمہ گرم خطاب بولے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا آپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتخاب لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی باقا کے لیے لڑتی رہے گی لاہور بار کو ملکی تاریخ میں آئے ایک اہم مقام حاصل ہے آپ نے زیادہ اور سے مشرف کو بھگانے تک بی بی شہید کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جنگ لڑی انیس سو اسی کے دہائی سے پاکستان کو بہت سے بہرانوں کا سامنا رہا ہمارا یا عمران خان کا کسی سے ذاتی چھگڑا نہیں جو اصلاحات عمران لائے ہیں وہ میڈیا میں بھی نظر آئیں گی پاکستان میں تلقیان تو کم ہوں گی احتساب کی گرمی کم نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا ایوان اکبال میں تقریب سے خطاب مزید کہا اگلے چہمہ میں ہماری حکومت معیشت کو مزید بہتر کرے گی شیخ رشید نے مخالفین پر لفظی ٹرین چلا دی شہواز شریف دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو چوئرمنٹ احریک انصاف نے بنایا میں نہیں مانتا شیخ رشید کا شہواز شریف کے خلاف سپریم کو جانے کا اعلان آصف زرداری کی سیاسی حیثیت گول گپے بیچنے والے کی ہے بلاول کو بھی سیاسی طور پر مروائے گا ریلوے ایف ایم ریڈیو بھی متعارف کرائیں گے رائل پام سے تین ارب روپے لینے کے لیے عدالت جائیں گے شیخ رشید کی جناس کے بعد پریس کانفرنس خاجہ ساد رفیقی حکومت پر قڑی تنقید انصاف اور احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے امران خان کو لانے والے آج پشتا رہے ہیں ہم سرخ روح ہو کر نکلیں گے ہمارے ہاتھ صاف ہیں زمیر مطمئن ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران چودہ روزہ جسمان ارمانٹ پر نیپ کے حوالے دو اشاریہ نو بلین کے رقم غفران اور قبیر کے نام پر منتقل ہوئی غفران ساد رفیق اور قبیر ندیم زیا کا بیٹا ہے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت میں پیراغون کے نقشے پیش کر دیئے خاجہ برادران کو نیپ کام نے پیشی کے بعد واپس نیپ آفیس ٹھوکر منتقل کر دیا کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں گڑھ بڑھ گھوٹالا قومی خزانے کو اربو روپے نقصان پہنچانے کا انکشاف انٹی کرپچن نے پانچ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا الڈی اے سیٹیز کی متاثرین کلو پلوٹس کی الارٹمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکمات پر الڈی اے کا ساڑھے تیرہ ہزار کنال کا ڈیزائن تیار تیارہ ہزار ساتھ ستنانتالیس پلوٹس پر مشتمل الڈی اے سیٹی کا فیز ون کا ڈیزائن تیار کیا گیا سکیم ڈیزائن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی ڈیزائن کی کاپی اور سکیم کے خد و خال کی تفصیلات صرف لاہور نیوز پر شہر میں پہلا انرجی ریسورس سنچر تعمیر کرنے کا فیصلہ محکمہ انرجی نے سنچر کی ارازی کے لیے الڈی اے کو استعداد کر دی الڈی اے نے تارک گارڈن کی جگہ الارٹ کرنے کی حامی بھی بھر لی قیادت اور انصاف سے ہی قوم ترقی کر سکتی ہے ہیلتھ کے شعبے کو ویلتھ بڑھانے کے لیے استعمال نہ کریں تعلیمی شعبے کو نظر انداز کی جانے پر افسوس ہے اپنے لیے بھی کام کریں لیکن جو زائد ہے وہ قوم کو دیں دامے درمے سخنے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں چیف جسٹس کالاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز انڈس اسپتال میں تعمیراتی کام مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب لانت ہے ایسے سرکاری افسران پر جنہوں نے حکومتی پیسے کی وصولی میں کوتاہی برتھی چیف جسٹس برہم ریمارکس دیئے چھوٹے بہت پکڑ لیئے اب بڑوں کے خلاف ایکشن لے کر مثالیں قائم کرنی ہیں سرکاری اراضی پر تعمیرات سے متعلق از خود نوٹس کیس ہم نے ایڈی اے کے پیچل پمپس کی لیز منسوق کی پہلے پندرہ ہزار سالانہ آتا تھا اب ڈیڑھ کروڑ روپے مل رہے ہیں چیف جسٹس ایف بی آر افسران اور ڈیپٹی کمیشنرز طلب غریبوں کے آشیانے پر کورا کرکٹ کے ڈھیر سابق حکومت کے دور کا آشیانے اقبال ہاؤسنگ منصوبات تو نہ بن سکا اراضی اہل علاقہ کے کورا کرکٹ پھینکنے کے کام آگئی حکام نے بھی آنکھیں بند کر لی نیو خان، ڈسٹ آپ، مین بند روڈ پر، سیوریڈ سسٹم ناکارا، گندہ پانی، سڑک پر جمع روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑھنے سے ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ گریلو ناچاکی پر شوہر کا برا حال طلاق نہ دینے پر سسرالیوں نے بہنوئی کی ٹنڈ کر دی سر مونڈ نے کی ویڈیو بنا کر بہنوئی کبیر کے گھر والوں کو بھیج دی متاثرہ شخص کی سسرال والوں کے خلاف کارروائی کی درخواست موٹسائیکل باڈے رکشا بنانے والی فیکٹریاں سرب مہور ہزاروں افراد بے روزگار ہم سے ہماری روزی روچی ناچینی جائے پنجاب موٹسائیکل رکشا باڈی اسسوسییشن کا احتجاج حکومت سے پابندی واپس لینے کا مطالبہ پنجاب کالج کیمپس ٹین میں ایفا سکولز کے قومی سطح پر مختلف مقابلوں کے حوالے سے تقریب طلبہ نے حسن قیرات ناد خانی قلام اقبال اور اردو سمیت انگریزی تقریر مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا طلبہ میں نقع انعامات اور گولڈ میڈل تقسین حسنات سے بھی نوازا گیا لاہور بورٹ کے کنچولر امتحانات ناصر جمیر انجمنی تقریبات کو خوش آئین قرار دیا پوزیٹیو پاکستان کے عنوان پر الحمدہ آرٹ گیلری میں سجی فوٹوگرافی نمائش بیس نوجوان فوٹوگرافرز کے چالیس فنفارے رکھے گئے فوٹوگرافی کے ذریعے پاکستان کا مصبت امیج اجا کر کیا گیا اور نشتر پاک جمنیزی میں پنجاب بینڈ ونٹن چیمپینشپ کپ کا آغاز ٹرنمٹ میں انڈر ٹویلف، انڈر فورٹین، انڈر سکسٹین اور سینئر کٹیگری شامل کلاریو نے جمن کو بہترین اقدام قرار دے دیا